اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کے سپائسی سے یمی سے کلر فول رائس ان کو رینبو رائس پی کہا جاتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی مزے کے ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہیں رائس ہمیں چاہیے ہاف کیجی ان کو ہم فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے کیونکہ ہم نے کلرز فول کرنے ہیں اس لئے ہم نے ان کو فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے علیدہ علیدہ سے ہی ان کو ہم نے بنانا ہے ان کو اچھے سے صاف کر کے ہم نے دھولیا ہے اور بگوکے رکھ لیا ہے ان سب کو ہم نے لگ لگ کوک کرنا ہے سب سے پہلے ہم ریڈ کلر کی رائس بنائیں گے تو ہم لیں گے ریڈ کلر ہم لیں گے ہاف ٹی سپون اور لیں گے دارچنی کے ایک ٹکڑا لیں گے سبس میرچ ایک لیں گے اور ہم لیں گے لونگ دو لیں گے اور ثابت کالی میرچ لیں گے تین عدد اب یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے نمک لونگ سبس میرچ کالی میرچ اور دارچنی کا ٹکڑا اب اس کے اندر ہی ہم ریڈ فوڈ کلر یوز کریں گے وہ مکس کر دیں گے اب پانی کو ڈک کے پکنے کے لیے رکھ دیں جب پانی اچھے سے پکنے لگ جائے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے رائس جو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھیوں میں ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اب ان کو ہم نے اچھے سے پکانے ہیں اس کو نائنٹی پرسنٹ ہم نے ڈن کرنا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ کوک ہونے چاہیے ہمارے اسی طریقے سے ہم نے باقی کلرز یوز کر کے باقی رائس بھی تیار کر لینے ہیں یہ ہم نے تین کلرز یوز کی ہیں اس کے اندر ریڈ جیلو این گرین اور وائٹ کلرز بھی یہ ویسے ہی ہم نے بھی اس کو رائس کو بولٹ کیا ہے سب کے اندر نمک سبز میچ اور لونگ دارجین کا ٹکڑا اور ثابت کالی میچ لیں گے ہم تین ندد یہ ساری چیزیں ان کے اندر سب میں ایڈ کرنی ہے اور ان کو بولٹ کر لیں گے اب کیمے کے لئے جو میں چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں گرم مسالہ پارڈر ہم لیں گے half تی سپون جیرہ پارڈر سکھا دنیا پارڈر ہم لیں گے دونوں مکس کر کے one تی سپون لیمن جوس ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون پیاز ہم لیں گے دو میڈیم سائز کے نمک ہم لیں گے one تی سپون ریڈ چلی پارڈر لیں گے one تی سپون ہردی پارڈر لیں گے half تی سپون چلی فلیکس دیں گے ہافٹی سپون اس کے بعد ہم دو ادھر ٹوماٹر لیں گے اور ادھر کلسٹر کے پیسٹ لیں گے ہاں ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون لیں گے چلی پیسٹ گرین چلی پیسٹ ہاف کپ لیں گے آئل اور کیمہ بھی ہم لیں گے ہاف کے چی اس کی ہم نے کیمہ کا ایک سال انتیار کر لینا ہے مسالے والا اس کی کیونکہ ہم نے ایک لیئر دینی ہے پریشر میں ہم نے اس کو پکایا ہے سب سے پہلے اس کے اندر گئی ایڈ کر دیں اس کے بعد کیمہ اور باقی جتنے بھی سپائسیں اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ٹوماٹو پیسٹ لالا ہم نے اس کے اندر ادھر کلسٹر کا پیسٹ اور ساتھی ہمارا سبز میرچ کا پیسٹ بھی تھا اسی طرح سارے سپائسیں اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں اور اچھے سے اس کو ایک بار مکس کر لینا ہے تاکہ سارے چیزیں مکس ہو جائیں اچھے سے ہاپ کپ ہم نے پانی یوز کیا ہے اس کے اندر ہاپ کپ ہم نے پانی یوز کیا ہے اس کے اندر اچھے سے بند کر دیں گے اور پندہ منٹ کے لیے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھی سترہ پندہ منٹ کے بعد اچھے سے بھون لیں مسالہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گا جب مسالہ گی چھوڑنے لگے تو یہ ہمارا کی مارڈی ہے اب سب سے لاسٹ اپ پہ ہم جائیں گے چٹنی کی طرف دنیا اور پدینی کی چٹنی کی طرف اس میں اناردنا ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون اس کو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تب اس کا پانی ہم نے نکال دیا ہے گرین چیلیز لیں گے ہم ٹھری اور ہاف کپ ہم لیں گے دنیا کٹا ہوا اور ایک ہم لیں گے لیمن اور منٹ لیوز ہم لیں گے ون کپ اس کو ہم نے اچھے سے اس کو پیس لیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے ڈیڈ رائز کی لیئر دینی ہے اس کے اوپر ہلکہ ساکیمہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے وائٹ رائز وائٹ رائز کی اوپر ہم دیں گے پدینے کی لیئر دنیا پدینے کی چٹنی کی لیئر اور اس کے اوپر گرین رائز گرین رائز کی اوپر ہم دیں گے لیئر کیمہ کی اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے یلو رائز اس کی ہم نے لیئر دے دینی ہے یہ باؤل ہم نے اچھے سے پہلے اس کو آئل کے ساتھ گریز کیا ہوا ہے اب ان کی لیئر کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے اوون میں رکھنا ہے یہ ہمارے مزیدار سی رینبو رائز ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی